اسلام علیکم گائز ہوبیو آل آر سوپر فائن سب سے پہلے تو آپ لوگ سب کو بہت بہت عید مبارک علمیہ سب کے گھروں میں دھیر سارے خوشیاں لے کر آئے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور بہترین لائف گزارنے کا سبق دیتی ہے یہ عید ہمیں اچھا جی یہاں پہ جو ہم اپنی ریسیپیات میں شیئر کر رہی ہوں وہ ہے قوامی سمیعوں کی میں نے سوچا میں گھرمیں بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں تو جناب یہ ویسے تو یہ اریجنل ریسیپی جو میری نانی کی ہے میں بچپن سے ہم نے کھائی اپنی نانی کے ہاتھ کی اور بنائی کبھی نہیں تھی لیکن میں نے جب فرس ٹائم ٹرائے کی تو بہت اچھی بنی تو سوچا کہ آپ سب لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگ بھی بنائیے گا بتائیے گا کہ کیسی بنی تو جناب یہ بہت لذیز بنتی ہیں بہت دلیشیس ہوتی ہیں اور شیئر خور میں سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ویرائیٹی کے طور پر آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی اید پہلے دن اور اپنی پیاروں کے لیے بنائیے گا اور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا ہے تو جناب یہاں سب سے پہلے میں نے نٹس لے لیے تھے نٹس میں میں نے کاجو لے لیا تھا پستہ لے لیا تھا بادام لے لیا تھا رشکیا و اناریل لے لیا تھا اور کشمش لے لیے تھے یہ رشو آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ اسی سے آپ کی جو قیوامی سوئیہیں وہ بہترین بنیں گی یہ ذرا سا بھی رشو خراب ہوا تو اب وہ چیز نہیں بن پائے گی جو آپ بنانا جاتے ہیں اور اس میں ایک مین انگریڈینٹ جو ڈلتا ہے جو خاص طور پر ڈالا جاتا ہے وہ مکھانے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے مکھانے لے لیا تھے اور میں نے گریٹ کر لیا تھا ناریل کو یہ آپ سارا کچھ ایک طرف رکھ دیں یہ چھوٹی ایک کٹوری میں آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے دو الائچیاں ڈالی ہیں ایک دالچینی ڈالی ہے دو لونگ ڈالی ہیں یہ جب آپ اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے یعنی کہ ایک طرح سے بھگار سا سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اس میں یہ کڑکڑانی ہے الائچیاں لونگ اور ایک دالچینی کی سٹیک تو جناب یہ سمان سارا آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اب سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے دیسی کی ایڈ کیا ہے ایک پیالی دیسی کی لگے گا لیکن دو ٹیبل سپون آپ نے پہلے ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے دو الائچیاں دو لونگ اور ایک سینیمن سٹیک وہ ایڈ کر دینی ہے اور ایڈ کر کے آپ نے اس کو اس ٹائم تک کرنا ہے جب تک آپ کو اس کی خوشبون آنا شروع ہو جائے یہ کڑکڑانے نہ لگیں اور اس کے اندر پھر آپ نے دو گلاس پانی کے ایڈ کرنے ہے یہ ریشو میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں جو میں بنا رہی ہوں اگر آپ اسی حساب سے بنائیں گے تو آپ کی پر فک بنے گی یہ گلاس آپ دیکھ لیں میں یہ کرنے کے لیے میں نے یہ دو گلاس پورے پورے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور جب اس کا فلیور دالچینی کا لونگ کا اور اس کا فلیور اس میں آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو بھر کے ایک بول چینی کا لیا تھا وہ چینی ایڈ کر دینی ہے یہاں پہ ہمیں اس کا شیرہ تیار کرنا ہے نہ بہت لو آنچ پہ ہو نہ بہت ہائی فلیم پہ ہو درمیانی آنچ پہ آپ نے اس کا شیرہ بنانا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے چیک کرتے جانا ہے تقریباً یہ ایک تار کا آپ کا شیرہ تیار ہونا چاہیے آپ سپون سے نکال کے چیک کر کے اپنی انگلی پہ ڈال کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گا کہ ڈراب جو ہے وہ نیچے نہیں گرے گا اس طرح سے نا ٹپکے گا نہیں تو بس یہ تقریباً آپ کا ایک تار کا بھی نہیں ہوگا بس یہ اس ٹائم پہ اس ٹیج پہ یہ تیار ہوگیا ہے شیرہ اس کو آپ نے ایک سائٹ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا شیرہ تیار ہوگیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ فلیم آف کر دیں اور اس کے اندر آپ نے زردے کا رنگ ایٹ کرنا ہے آپ وہ کلر آپ کے اپنے مرضی پر ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ اورنج کلر دینا چاہتی ہیں تو آپ تقریباً ہاف سپون پانی میں گھول کے اس کو ڈال دیں اور اگر آپ ہلکا رکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس میں ایک چھٹکی کے قریب رنگ ڈالیں وہ کلر آ جائے گا اس میں زردے کا رہا ہے اور اس کے اندر آپ نے پھول مکانے رشکیہ و ناریل اور سوئیاں ان سوئیوں کو بھی ہم نے پہلے آئل میں بھون لیا تھا یہ ہمیں پہلے بتانا آپ کو اور شوٹ کرنا بھول دی کہ پہلے میں نے ان سوئیوں کو ایک پیکٹ سوئیوں کو میں نے تھوڑے سے آئل میں یا گھی میں میں نے ہلکا سا بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد میں نے اس کو سارے ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس شیڑے کے اندر ڈال دیا اور یہ بہت بہترین بنتی ہے اس کو تھوڑے در کے لیے دم پہ رکھیں اس میں کھویا ایٹ کریں اور پانچ منٹ کے دم کے بعد آپ جب اس کو کھولیں گے تو بہت پیاری خوشبو آئے گی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ خود بھی خوش رہیں لوگوں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ